سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیرِ حمسہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسكم حسنة تسق وان تصبكم سیئا وان تصبكم سیئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يدركم وان تصبروا وتتقوا لا يدركم كیدهم شیئا ان اللہ بما يعملون محیط ملون محیط وان تصبروا ملون محیط وان تصبروا وان تصبروا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقًا اللَّهُ الْعَظِيمٌ جزاکاللہ اللہ مُسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحُمَّدْ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحُمَّدْ اس کے نام سے جو ہر شے کو روشن کرنے والا ہے اور اللہ کے نام سے جو نور کا روشن کرنے والا ہے اور اس اللہ کے نام سے جس کی روشنی ہر روشنی پر فائق ہے اور ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے بننے کی تمنا کرتے ہیں جو تمام کام درست کرنے والا ہے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا نور سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نور کو نور سے پیدا کیا اور نازل کیا نور کو تور پر اور اس گھر پر جو تمام ملائکہ سے آباد ہے اور اس بام فلک پر بلند ہے جو کتاب کے پھیلے ہوئے اور آکھ میں مذکور ہے مقرر اندازے کے مطابق جو کتاب علم و حکمت والے نبی پر اتری تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عزت اور بزرگی میں زبان زد ہے اور فخر میں مشہور زمانہ ہے اور تمام بندوں میں ہر خوشی اور غم کے نازل کرنے پر پر قابل شکریہ ہے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد پر درود بھیجے مزد خاتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے میں کچھ لمحے سے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے تو میں تو نہیں کس کسی لائک نہیں ہوں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں جو میرا دل کہہ رہا تھا ہم ان میں سے ہیں کہ ہم ہمیں اس میں بھی پیار آتا ہے ہم اس کے بھی ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں جس کا نام حمزہ ہو جس کا نام علی حمزہ ہو جس کا نام محمد حمزہ ہو اور ہم ہمیں کیوں پیار آتا ہے ہمیں اس لیے پیار آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نام پر کسی کا نام ہے ان کی نسبت کے ساتھ اور ہمیں اس پر اس لیے پیار آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا اور بھتیجے کے طور پہ اور وہ ایک مان اور ایک وہ ریلیشنشپ وہ کیا تھا شاید اس طرح سے ہم نہیں جانتے لیکن آج کی اس نشست میں آج کی اس بیٹھک میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ محبت کیا تھی وہ رتبہ اور مرتبہ کیا تھا اور وہ کیسا تعلق تھا کہ جب سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق بار ہو جاتے ہیں آج 92 نیوز کے لیے بڑے فقر کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھیں جس میں ہم سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کا ذکر کریں گے آپ دعا فرمائیے کہ ہم صاف دل کے ساتھ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرسکے جو شخصیات اور ہستیاں جو علم والے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے بڑے میں ہر دل عزیز کوں تو بلکل غلط نہیں ہوگا مفتی محمد فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دینی سکولر ہیں 92 نیوز کی جو فیملی ہے اس کے بہت ہی کمال کے فیملی میمبر ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابزادہ لطیف ساجی چشتی صاحب تسائم چشتی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے ہیں شاعر ہیں مصنف ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد آئیر صدیقی صاحب آپ بھی بڑے عدب اور محبت سے جیسے موتی پر روئے جاتے ہیں گجرے کے ویسے ہی ان کی منقبت جو ہے وہ اور کلام ایسے ہی ہوتا میرے بائیں جانے مفتی سید صابر رشن صاحب تشریف فرما ہے معروف عالم دین ہیں اور مہر اسلامی معاشیات جس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس شعبے سے منسلک ہیں بینک سے بھی منسلک ہیں ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ بدوزمہ قادری صاحب دینی سکولر ہیں اور استازل اسادزہ بھی ہم کہیں تو بلکل ٹھیک ہوگا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صغیر احمد لکشبندی معروف صناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں بلکل مفتی صاحب اس وقت آپ سے یہ پوچھوں کہ جب ایک اطلاع ملتی ہے سید شہدہ حضرت امیر حمزہ کو کہ ان کے بھتیجے کو مکہ مکرمہ میں بری طرح ستایا گیا ہے اور وہ غالباً ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں تو وہ کیا کیفیت تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت گہری وابستگی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے دو بنیادی سبب تھے ایک تو یہ ہے کہ عمر میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا دو سے چار سال غالباً دو سال کا فرق ہے وہ بھی حضرت امیر حمزہ سے پوچھا گیا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کرنے لگے کہ پیدا میں پہلے ہو گیا بڑے وہ ہی ہیں عدب عدب کی بہت ہے یہ عداب ہیں جو بہت مانہ رکھتے ہیں اور بہت قرب ان کی بدورت میسر آتا ہے ایک تو عمر تقریباً قریب قریب ہونے کی وجہ سے بچپن لڑکپن اور چالیس سال تک کا عرصہ اکٹھے گزرا نمبر ٹو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے کردار میں جو خوبصورت اعصاف تھے ان اعصاف میں سے بہت سارے اعصاف حضرت امیر حمزہ کی ذات میں بھی تھے اس ویسے دو طبیعتوں کا اور دو مزاجوں کا بھی میلان تھا ٹھیک اور تیسری بات یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہ صرف چچا تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دودھ دونوں نے پی آئے ٹھیک تو اتنی گہری وابستگی اور اتنے عرصے کی رفاقت اتنی اٹیچمنٹ کا اثر تھا کہ جب سیدی امیر حمزہ نے یہ سنا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا اور جلال میں آئے اور ابو جال کا سر پھاڑ دیا اور بڑے جوش کے ساتھ اور ایک محبت کے جو ریٹرن ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے کہ میں جب یہ بتاؤں گا تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر میرے لیے کیا محبت چمکے گی ٹھیک کہ ستایا ہے اور میں نے یہ کیا ہے تو جب میں یہ بتاؤں گا تو پھر کیا محبت چمکے گا کارا قصہ سنا دیا ٹھیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا میرے چچا مجھے تو خوشی اس دن ہوگی جب آپ دین حق اللہ اسلام قبول کر لیں اب یہ امیرِ حمزہ ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ اگر آپ اس میں خوش ہوتے ہیں کہ میں اسلام کر لوں تو میں ابھی قبول کر لیں دیفائننگ مومنٹ جسے کہتے ہیں یہ وہ دیفائننگ مومنٹ دیفائننگ مومنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ تو دیکھیں نا جی ان کا اسلام قبول کرتے وقت جذبہِ خیر کیا ہے صحیح؟ وہ ارد کرنے لگے کہ اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں اسلام قبول کروں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں وہ جیسا کہا نا حضرت شیخ مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کو اس لیے اللہ مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ اللہ ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کو مان کر اللہ کو ماننا یہ وہ اسلام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو حضرت امیر حمزہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا اگر آپ اس میں خوش ہیں خوش ہیں تو لیجئے میں اسلام قبول کرتا کوئی دوسری سیکنڈ تھوٹ پھر اس میں کچھ نہیں یہ انسٹنٹ وہ ہوتا ہے اور سید امیر حمزہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بہت سارے چچا ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں خیر اعمامی حمزتو مجھے سب چچاؤں میں سب سے محبوب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلمہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما سبحان اللہ علیہ وسلمہ پھر آپ فرماتے ہیں احب الاسمائی لیہ حمزتو جو ابتدائے کلام میں آپ نے نام کی بات کی تو سرکار کریم فرماتے ہیں مجھے تمام ناموں میں سب سے پیارا نام حمزہ ہے آپ فرماتے ہیں نحن ستہ سادات اہل الجنہ ہم چھے بنی حاشم کے افراد ایسے ہیں کہ چھے کے چھے جنت کے سردار ہیں آنا میں وحمزتو حمزہ وجعفرو حضرت جعفر تیار وعلی وحسن وحسین اللہ اکبر ہم چھے ہیں جو جنت کے سردار ہیں سبان اللہ یہ ہماری خوشبختی ہے جو ہم ان کے تذکار جمیلہ کرویں اسے مگر میں جیسے کہتے ہیں کہ پرسنیلٹی ٹریٹس ہوتے ہیں میں اپنے مشاہدے میں مجھے میں نے آج تک کوئی ایسا حمزہ نام کا دیکھا ہی نہیں جو بہادر اور نڈر نہ ہو ڈیرنگ نہ ہو گبراتے ہیں گبراتے نہیں میں نے جتنے نام کے حمزہ لوگوں کے نام میں نے دیکھ لیا علی بھی بطور خاص کیا شخصیت کو اگر ہم بات کریں ان کی شخصیت کے حوالے سے کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی وہ جو ایک حیبت وہ جو ایک پریزنس تھی اور بالخصوص پر جب قبول اسلام ہوتا ہے تو اس کے بعد کی کیا کیفیت ہوتی ذرا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے اگر ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوں کا ہم جائزہ لیں تو آپ دراصل ایک ماہرانہ صلاحیت کے حامل شخص تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی سرگرمیاں ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ عرب میں وہ ساری سرگرمیاں جو آپ کی ذاتِ گرامی کے اندر موجود تھیں وہ عرب میں ایک طاقتور شجاعت اور ایک جوان مرد جو ہے شخص کے اندر پائی جاتی تھی آپ گھر سواری کے ماہر تھے آپ تلوار زنی اور نیزہ بازی یہاں تک کے شکار میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی یہ واقعہ ہوا جو حضرت مفتی صاحب نے جو فرمایا وہ اس دن بھی آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور آپ کی غیر موجودگی میں یہ معاملات ہوئے اور آپ کے زندگی کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی آپ بہت سارے زمانے جاہلیت کے معاملات سے بالکل آپ الگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی بہت سارے لوگ یہاں تک کہ آپ کے خاندان والوں میں سے ابو لہب اور ان جیسے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے لیکن حضرت جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ ان دونوں کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ غیر جانب دار رہے اور جب کبھی بھی ان کے سامنے کسی نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ نے دفاع کیا جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر تو سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو گئے اور آپ اسلام کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بلکل سامنے فرنٹ لائن پہ آپ نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ گزوہ بدر میں دیکھیں کہ گزوہ بدر کے اندر بھی آپ کی شجاعت اور جوامردی کی جو مثالیں ہیں اسی طرح گزوہ احد میں آپ شہید ہونے سے پہلے اکتیس جو کفار و مشرقین تھے ان کو آپ نے جہنم بسید کیا آپ کی دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں اکتیس یعنی تھارٹی ون لوگوں کو کفار و مشرقین میں سے وہ جو فرنٹ لائن آپ نے ذکر کیا وہ وہی اس پہ لڑنے والے فتح مکہ کی بات کرے وہ صلح حدیبیہ کی بات کرے اور اپنے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے فیورٹ پسندیدہ چچا کا ذکر ہے اور جس طرح سے ہوا تو وہ لامن صاحب وہ جو کیفیت تو نہیں لیکن آپ فرمائیں گے کہ وہ کیا صورتحال تھی جس وقت معافی کا اعلان ہوتا ہے اور ذرا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا عجیب منظر تھا ہند بنت اتبا نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ سید و شہدہ میرے حمزہ کو جب شہید کیا جائے گا تو میں ان کا کلیجہ چباؤں گی اور واشی بن حرب نے نکال کے دیا مسلح کیا چبانا سکی اگل دیا مسلح کرنے کے بعد ہند بنت اتبا نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنے گلے کا ہار بنا کے ڈالا اور فقر سے دندناتی رہی پھرتی رہی فتح مکہ کے موقع پہ ہند بنت اتبا چہرے پہ دبیز نکاب ڈال کے جو خواتین بیعت کر رہی تھی ان کی صف میں شامل ہو گئی اور جب رسالت امام علیہ السلام کے قریب آئی سر جھکایا اور چہرے پر نکاب تھا فرمایا ہند بنت اتبا تیرے چہرے کا دبیز نکاب تجھ سے میری شناخت کو نہیں چھپا سکتا تیری شناخت مجھے چھپ نہیں سکے گی جو میں نے تجھے معاف کر دیا اسی طرح واشی بن حرب کو دیکھئے کہ جب رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا مجھے سناو تم نے میرے چچا کوئی شہید کیسے کیا پوری ڈیٹیل پوری ڈیٹیل بتا ہو جا تفصیلات واشی بن حرب سناتا جلا جا رہا تھا اور رسالت باب علیہ السلام کی ریش بارک آنسوں سے تر ہوتی چلے جا رہی تھی اور آپ زارو قطع رو رہے تھے اور وہ سنا رہا تھا فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو بس اتنی بات فرمائی فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو تم سامنے آتے ہو تو میرے زخم ہرے ہو جائیں گے اللہ حافظ اور مجھے وہ تکلیف میرے یہ سر نو تازہ ہو جائے گی لیکن آپ دیکھئے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد میرے نبی کا افو درگزر دیکھئے کہ آپ نے نہ تو ہند بن تیو طبا سے کچھ کہا اور نواشی بن حرب سے کچھ کہا میں سبایتان ٹولرنس کی اس سے بڑی مثال اس کائنات میں کوئی شارع اور کوئی مسلمی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی جو رسالت حماب علیہ السلام کی مثال اکبال سے کسی نے پوچھا تھا میں میں ہمیں عشقی بات کرنے لگا ہوں جو مفتی صاحب فرما رہے تھے مفتی فاروق صاحب نے بھی فرمایا اکبال سے کسی نے پوچھا تھا کیا مجھے آپ دو جملوں میں اپنے دین کی تشریح اور وضاعت کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ کا دین کیا ہے اکبال نے کہا تھا دین سراپائے اندر سوختن طلب انتہائش عشق و آغازش عدب اکبال نے کہا کہ میرا دین تو اپنے نبی کی محبت پر ہر وقت جلنے کا نام ہے جس کی انتہا عشق ہے اور افتداء عدب ہے سبحان اللہ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں سید عبیر حمزہ میں رضلاتی ہیں سبحان اللہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب دل رطیب ساجی ششتی صاحب سر کچھ ہیں بحر کرم شان عطا حضرت حمزہ بحر کرم شان عطا حضرت حمزہ دیتے ہیں ہر ایک غم سے چھڑا حضرت حمزہ دیتے ہیں ہر ایک غم سے چھڑا حضرت حمزہ ہیں بحر کرم شان عطا حضرت حمزہ میدان احد خون سے گلزار کیا ہے سردار شہیدوں کے بجا حضرت حمزہ سردار شہیدوں کے بجا حضرت حمزہ سرکارد و عالم کے رضائی تھے وہ بھائی محرے فلکے جود و سخا حضرت حمزہ ہیں بحر کرم شان عطا حضرت حمزہ کوہ سار احد تور کو دیتا ہے تجلی کوہ سار احد تور کو دیتا ہے تجلی اجازے لہو ہے یہ تیرا حضرت حمزہ اجازے لہو ہے یہ تیرا حضرت حمزہ مجبوروں کے حامی ہیں محکوموں کے یاور ہیں ناسخِ ہر جور و جفا حضرت حمزہ قربانی تیری حشر طلق یاد رہے گی ہر لب پہ رہے ذکر تیرا حضرت حمزہ اور جان دے کے حیاتِ عبدی پائی ہے تُو نے جان دے کے حیاتِ عبدی پائی ہے تُو نے جنت کا ہے تُو دولہ بنا حضرت حمزہ سبان اللہ اور ہر اہد کے بو جہل پہ لرزا ہوا تاری ہر اہد کے بو جہل پہ لرزا ہوا تاری جب بھی ہے تیرا ذکر چھڑا حضرت حمزہ جب بھی ہے تیرا ذکر چھڑا حضرت حمزہ اور ساماں میری بخشش کا فقط ہے تیری چاہت سبان اللہ ہے ذکر تیرا غم کی دوا حضرت حمزہ ساماں میری بخشش کا فقط ہے تیری چاہت ہے ذکر تیرا غم کی دوا حضرت حمزہ اور سلطان جہاں تیرے فقیروں میں کھڑے ہیں سبان اللہ سلطان جہاں تیرے فقیروں میں کھڑے ہیں ہر غوث و کتب تیرا گدا حضرت حمزہ قدسی بھی تیری قبر کو دیتے ہیں سلامی سبان اللہ قدسی بھی تیری قبر کو دیتے ہیں سلامی ہوریں تیرے مرقد پہ فدا حضرت حمزہ سبان اللہ قدسی بھی تیری قبر کو دیتے ہیں سلامی ہوریں تیرے مرقد پہ فدا حضرت حمزہ ہر لفظ تیرے پیار کا مکروز ہے واللہ اللہ اکبر ہر لفظ تیرے پیار کا مکروز ہے واللہ ساجد کے ہے یہ دل کی صدا حضرت حمزہ ہن بحرِ کرم شانِ عطا حضرت حمزہ دیتے ہیں ہر ایک غم سے چھڑا حضرت حمزہ دیتے ہیں ہر ایک غم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حضرت حمزہ اللہ حضرت حمزہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مزیز خاتین وزارت ایک وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیرِ حمزہ کا سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیرِ حمزہ کا اچھا جی میں آپ نے وقفے میں بات کی تھی میں نے وہی آپ کو آکے تو اکف فرمائی ہے اہلِ دل کا ذکر جب حاضری ہوتی ہے مدینہ منورہ کی تو جس کوہِ اہد کا ذکر کیا حضرت صاحب نے کلام میں وہاں نسمت والوں کو کیا ملتا ہے وہاں سے حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو امیرِ تیبہ ہیں امیرِ تیبہ ہے بلکہ بعض مشاہق اور بزرگوں سے میں نے خود سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امیرِ حمزہ گورنرِ کائنات ہیں اللہ اکبر اور آپ کے اذن اور اجازت کے بغیر کسی کو مدینہِ تیبہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی اللہ اکبر جس طرح کی اٹیچمنٹ ہے ایک مومن کے ایمان میں جس طرح بدن کی روح کے ساتھ روح کے بنا بدن بکار ہے سید امیر حمزہ کے ساتھ وابستگی اور محبت کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں ہر آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے سبحان اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیرِ حمزہ کے وسال کے بعد ہر بدھ کو ان کے مزاشی پر تشریف لے جاتے تھے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وسال باکمال ہوا سعیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت کی افیشیلی ڈیوٹی سمجھ کر حضرت امیرِ حمزہ کے مزارشی پر آتے ہیں پھر حضرت سدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے یہ ڈیوٹی پوری کی پھر حضرت سیدنا عثمانِ گنی حضرت سیدہِ کائنات فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جنابِ حضرت امیرِ حمزہ کے قبرِ انور کی مٹی کو درست کیا کرتی تھی اس کی نگرانی اور اس کا خیال اور اس کا احتمام آپ کرتی تھی اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ سیدہِ کائنات اتنی مرتبہ سید امیر حمزہ کے مزارِ طیبہ پر آئیں کہ اسے گنا نہیں جا سکتا اتنی مرتبہ کسرت سے تشریف لائے جائے کرتی تھی اور آج تک امت اس دروار میں حاضری کو اپنے لئے احزاز سمجھتی ہے اور قبلہِ علی یہ بھی میں عرض کر دوں سیدی امیر حمزہ وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فمایا عہد کے شہید جو انہیں سلام کرے گا یہ قیامت تک اسے جواب دیتے رہیں گے سبحان اللہ نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ سلام سیدو شہدہ حضرتِ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دھو اور اسی کیفیت کو آگے بڑھا کہ میں سغیر سے گزارش کروں گا سغیرِ مدقش پندی سے کہ وہ اپنی محبت عقیدت کا احترام کیسے کریں گے بسم اللہ حضرتِ حمزہ سیدو شہدہ حضرتِ حمزہ سیدو شہدہ کاشف القرب ہے با فضلِ خدا حضرتِ حمزہ سیدو شہدہ کاشف القرب ہے با فضلِ خدا حضرتِ حمزہ دودھ بھائی ہے اور امِ رسول دودھ بھائی ہے اور امِ رسول شان ہے آپ کی یہ سب سے جدا شان ہے آپ کی یہ سب سے جدا حضرتِ حمزہ سیدو شہدہ دودھ بھائی ہے حضرتِ حمزہ حضرتِ حمزہ حضرتِ حمزہ ہے لَقَبُ عَبْ اَقَا جو عَسَدُ اللَّهَ ہے لَقَبُ عَابْ قَا جو عصد اللہ یہ بھی رتبہ ہے عرفہ و عالہ حضرت حمزہ سید شہدہ قبرِ انور ہی بس نہیں جنت قبرِ انور ہی بس نہیں جنت اہد سارا ہے جنت المعوہ اہد سارا ہے جنت المعوہ کاشف القرب ہے با فضلِ خدا حضرت حمزہ اور شکر ہے اللہ کا خاک بوسی کا شرف ہم کو ملا شکر کتنا کرے تیرا مولا شکر کتنا کرے تیرا مولا حضرت حمزہ سید شہدہ بیک مل جائے در پہ حاضر ہے بیک مل جائے در پہ حاضر ہے حضرت حمزہ سید شہدہ حضرت حمزہ سید شہدہ کاشف القرب ہے با فضلِ خدا حضرت حمزہ اللہ علامہ اللہ علامہ صاحب اب ایک طالب جو ہے ایک طالب علم جاننا چاہتا ہے سید کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ملتی جیسے ٹیلیویشن کے حوالے سے یہ پروگرام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی کیسے اس سفر کو تیع کیا جا سکتا ہے ایک ینگسٹر یہ سوچے کہ مجھے سید شہدہ حضرت حمزہ کی سیرت کے حوالے سے وہ یہ سفر کیسے شروع کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفر کے آغاز کے لیے ہمارے پاس جو بہترین سرمایہ ہے وہ سیرت کی کتب ہیں ٹھیک جن کا مطالعہ کیا جانا چاہیے ٹھیک اور علمیہ اس دور کا یہ ہے کہ ہماری کتب سے دوری پیدا ہو گئی بوت پیدا ہو گیا ہم نے کتب کا ساتھ چھوڑ دیا سوشل میڈیا نے آکے اتنا گیب پیدا کر دیا ہے کہ لوگ کتب کے نزدیک نہیں جاتے بیسٹ سورس جو ہے وہ کتب ہیں ٹھیک اور اتعلیق اساتذہ اور اس کے بعد اپنے والدین اور اپنے بزرگ اور اپنے مشائخ اور اپنے علماء یہ سارے اور یہ بہراب و ممبر یہ بہترین ذریعہ ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے مشاہر کو از خود فراموش کر دیا مجھے محراب و ممبر سے وہ صدائیں سنائی نہیں دے رہی ہیں جو سنائی دینی چاہیے تھی جو عشق مصطفیٰ کی عشق صحابہ کی عشق اہل بیعت کی جو صدا بلند ہونی تھی وہ کما حق کو اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اثر نو ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنا ہوگا لوٹنا ہوگا اور اپنی روایات کو دوبارہ پھر ہمیں جو ہے کھنگال کے دیکھنا ہوگا اور قائم کرنا ہوگا ایک طالب علم کو دوبارہ کتاب کی طرف لوٹانا ہوگا اور محراب و ممبر کے جو ذمہ داران ہیں انہیں بھی اس چیز کو ریالائز کروانا ہوگا کہ اپنے مشاہر کا ذکر اس طرح کریں کہ یہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر راسخ ہو جائیں رچ بس جائیں اور یہ وہ تربیت کا حصہ ہوگا مفتر صاحب ہر زمانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے بیس سو انیس ہے یہ دو ہزار انیس ہو گیا میڈیمز موجود ہیں ہمیں برتنا نہیں آتا ہم نے یہ باتیں اپنے بزرگوں سے بڑوں سے کہانیوں کی شکل میں سنی بالکل جیسے سونے سے پہلے بتایا بیٹا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ پوری آپ کو ایک نظر آتا ایک منظر ہم اس سے کیا ہمیں میڈیمز کو استعمال نہیں کرنا آتا ویل نہیں ہے یا ہماری سستی ہے کہہ لیے کیا کہیں گے میرے خیال میں میڈیم کو استعمال کرنا تو خوب آتا ہے کیونکہ ہم جندگی کے دیگر شعبوں میں خاص طور پر جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں انہی میڈیمز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمیں میڈیمز کا درست استعمال نہیں آتا اور سب سے جو بڑی کمی نظر آتی ہے وہ ویل کی خواہش کی جو ایک ہم مادیت کی طرف اس قدر جا چکے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں کہ بزرگان دین کے احوال صحابہ کرام علیہ مرزوان کے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بنیادی طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک سانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اگر میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں اور جانکاری آپ سے لینا چاہوں کہ اگر مجھے یا میری طرح کے اور سٹوڈنٹس کو یا اور لوگوں کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مٹیریل چاہیے تو مجھے کیا کرنا ہوگا اچھا جی بڑی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں دو طرح کا مواد ہے اچھا جی ایک تو امہات القتب میں ہے جو آرابک لینگویج میں ہماری پبلک کی اس تک رسائی نہیں سمجھ نہیں سکتے تو تراجیم میں کتنے ضروری ہے اس کا مطلب لینگویج کی آڑ ہے لیکن آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو اتھینٹیکیٹڈ قابل اعتماد اور بھروسہ مند مواد چاہیے مدینہ فاؤنڈیشن کی بک ہے فضائل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ دیکھیں نا یہ کتنی آپ پلکل مختصر سی بک ہے آپ یہ لیجئے اور آپ کو سید امیر حمزہ حضرت سیدنا عبداللہ حضور کے والدہ گرامی حضور کی والدہ ماجدہ اور اہل بیعت اور صحابہ اکرام کی محمد مثلا آپ دیکھیں تین سو تیرہ صحابہ بدر کے بارے میں ایک ہی بک میں مدینہ فاؤنڈیشن نے آپ کے پاس بھی وہ بک موجود ہے یہ آپ لے لیجئے بڑے آسانی سے حاصل ہو جائے گی اب اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں میں دو تین باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں رہنا چاہتا ہوں بسم اللہ ایک تو عیسار سید امیر حمزہ کے وسال اور شہادت کے موقع پر آپ وسال کو شہادت ہو گئی چادر لائی گئی آپ کو پہنانے کے لیے اور آپ کے قریب ایک اور شہید تھے حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ انہو یا حضرت مصب بن عمیر تھے چادر دو تھی ایک چادر جارہ چھوٹی تھی دوسری بڑی تھی اب بڑی چادر کسے پہنائی جائے اور چھوٹی کسے پہنائی جائے چھوٹی چادر کا حال یہ تھا کہ سر پر اڑی جائے تو پاؤں ننگے پاؤں پر اڑی جائے تو سر ننگا اللہ اکبر اب دنیا کے سب سے بڑے منصف اور سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑے عیسار کے دائی پیغمبر آزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سامنے یہ مرحلہ پیش آگیا ایک طرف محبوب چچائیں سات آسمانوں پر جن کا نام لکھا ہے اللہ رسول کا شیر جن کی جدائی نے کلیجے کو غمگین کر دیا ہے تکلیف دی ہے ایک طرف وہ ہیں دوسری طرف ایک مسلمان شہید ہے سرکار کریم علیہ السلام کے اس فیصلے نے آج ہمارے لئے راہ کا تعیون کر دیا ہے کہ دوسروں کو ترجیح دیجئے اپنی پرائیٹیز کا تعیون کیے آپ کی نظر میں ترجیحات کیا ہیں آپ سوال کر رہے تھے کہ بچوں کو ہم یہ دیتے نہیں ہے یا سستی ہے میرے خیال میں ہم نے پرائیٹی کا تعیون ہی نہیں کیا ہم نے کرنا ہے گیا ہماری نظر میں بچوں کو کچھ سکھانے کی حمیت کیا ہے تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹی چادر ہے وہ میرے چچا حمزہ کو پہنا دی چاہیے اور اپنے چچا پر ترجیح دیئے کام مسلمان کو اور ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی چادر ان کو پہنا دی جائے حد امیر حمزہ کے سر پر چادر دی گئی پاؤں ننگے اور پاؤں پر گاس ڈال دی گئی مسلمانوں پر وہ غربت اور قسم پرسی کا دور آیا ہی اس لیے تھا کہ اس دور کے ذریعے سے ہم جیسے مسلمانوں کی تربیت کے لیے نمونے متعین کیے جائیں دوسری بات یہ کہ سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب جنازہ پڑھا گیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے تو امیر حمزہ کی محبت میں چار تکبیریں نہیں فرمائیں ستر تکبیریں پڑھیں تیسری بات یہ کہ سیدی امیر حمزہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے آ کر غسل پیش کیا چوتھی بات یہ ہے کہ جب سیدی امیر حمزہ کی تدفین کر دی گئی اہد کے اس پرانوار جنت کے اس ٹکڑے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا حمزہ تو یا عمہ رسول اللہ حضرت حمزہ قبر کے اندر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یا حمزہ تو یا عمہ رسول اللہ اے حمزہ رسول اللہ کے چچا اور پھر کیا فرمایا حیرت امیر حمزہ کی شخصیت کی اہمیت اور فوائد اور برکات اور امت کے لئے افادات کا اور الطاف اور افضال اور نعمتوں کا جو آپ کی وجود کی برکت سے ہیں وہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائے یا حمزہ تو یا کاش فل قربار کاش فل قربار جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اے مشکلیں دور کرنے والے حمزہ اللہ اکبر گویا کہ یہ میسی دیا گیا کہتا ہمیر حمزہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی دربار سے ان کو یہ اہدہ اور منصب مل چکا ہے کہ آپ جس کی چاہیں اس کی مشکل دور کر سکتے ہیں اور آخری بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کی ایک دعا جو ایک خزانہ ہے اور سارے ناظرین کے لئے ایک گفٹ ہے وہ ایک حدیث آپ سے روایت کردہ ہے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو میں کہا کہ اے حمزہ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں یہ دعا ایسی ہے کہ محدثین نے اس کے تعد لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں اس کا تعیون اور اس کو خاص اس لئے کیا گیا کہ جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو چچا آپ کو کوئی اور دعا کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی اس دعا یہ دعا ساری دعاوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یہ اکیلی دعا گویا ساری دعاوں کا مجموعہ ہے نمبر ٹو یہ دعا کیا ہے یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی اب وہ دعا صرف چند لفظ ہیں بڑی آسانی سے دعا یاد ہو جائے گی ہم اس سے پہلے بھی نائنٹی ٹو چینل پر یہ بیان کر چکے ہیں اللہم انی اسألوکا بسمکالعظم ورضوانکالاکبر بس اتنی سی دعا ہے اللہم انی اسألوکا بسمکالعظم ورضوانکالاکبر جسے ہم رضوان پڑھتے ہیں ورضوانکالاکبر یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں درخواست پیش کر رہا ہوں تیرے اسم آزم کے تفیل اور تیری بڑی رضا کے تفیل بس میں درخواست پیش کر رہا ہوں اب یہ وہ الفاظ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کو سکھا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ نے اس کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ ساری امت تک ڈیلیور کر دیا ہے اب ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی دعا میں شامل کریں خلوص نیت اور پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہوں گی جو ہم سنبھال نہیں سکیں جزاک اللہ حمزہ صاحب جزاکم اللہ بالخیر تمہیں صاحب عمد طایر صدیقی صاحب بسم اللہ وَأَمِ اَحْمَدْ أَمِیر حمزہ دلوں کی دنیا کا حکم رہا تھا نبی کی حرمت کا تھا محافظ خدا کے دی کا بھی پاس بان تھا پاس بان تھا وہ اپنی تدبیر میں تھا کامل وہ اپنی سوچوں میں تھا مکمل مکمل وہ تھا بزرگوں میں ایک یکتہ وہ نو جوانوں میں ایک جوان تھا ایک جوان تھا سبحان اللہ فلق نے اس کو ہر ایک غزوہ میں غازیے با کمال پایا باو بہت خوب فلق نے اس کو ہر ایک غزوہ میں غازیے با کمال پایا وہ دشمنوں کی صفیں الٹتا ہر ایک جانب رواں دوان تھا سبحان اللہ ابرتے سورج کا تاج پہنے اہت کے منظر پہ جلوہ گھر تھا سبحان اللہ بلندیاں جس کے پاہنچوں میں اہت کے منظر پہ جلوہ گھر تھا نبی کی اس کو خبر تھی ہر دم نبی کی اس پہ نظر تھی سبان اللہ نبی کی اس کو خبر تھی ہر دم نبی کی اس پہ نظر تھی ہر دم مجاہدانہ صفات والا حمیتوں کا بھی پاس بات تھا سبان اللہ احد کی مٹی کو خون دے کر نوید فصل بہار دی ہے سبان اللہ مجاہد کی مٹی کو خون دے کر نوید فصل بہار دی ہے عقیدتوں کا فروغ اس سے بہار دی کا وہ گلستا تھا سبان اللہ بہار دی کا وہ گلستا تھا عقیدتوں کا فروغ اس سے بہار دی کا وہ گلستا تھا ہے جرتوں کے نصاب اس سے شجاعتوں کے ہنباب اس سے وہ شانِ تختِ محمدی تھا وہ تاجِ احمد میں زوفِ شان تھا سبان اللہ تھی اس کی کافر کے دل میں حیبت تھی اس سے مومن کے دل میں راحت تھی اس کی کافر کے دل میں حیبت تھی اس سے مومن کے دل میں راحت کہیں وہ ٹوٹا تا حشر بن کر کہیں وہ رحمت کا سائے بات علیہ مشکل کشا کے اور وہ نبی رحمت کے امہ اطہر یہ عالی رتبہ سوائے ان کے کسی کو تاہر ملا کہا تھا سب سلامت رہی آپ مجھس خاتین وزاد میں اس پہر میں مجھے صرف ایک گزارش کرنی ہے اللہ رب العزت سے بھی اور بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہ ہم اپنے تار تار دامن اور اپنے نفس کے مارے ہوئے غلطیوں اور لگزشوں کے ساتھ ٹھوکریں کھانے والے راستے سے بھٹکے ہوئے آپ کے پیارے چچا سیدو شہد آزد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور وہ عیسار اور قربانی کا سبق ہم بھی سیکھ سکیں اور اپنے کسی پیارے کے لیے کوئی چادر یا اساسہ جو ہے وہ آپ کے کسی پیارے کو بھی دے سکیں یہ قربانی اور عیسار یہ وطن قربانی اور عیسار سے بنا ہے اس کے بغیر کچھ ملتا نہیں مزارش کرو گا سکیر حمد اکشپندی سے کہ سلام سے ہم آج کی اس محفل کا اختتام کریں بسم اللہ سول اللہ تیرے در کی فضا خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام والے ہانا جو توافے روزہ اکدس کرے وجد میں آتی اُن ہوا اُن فضا کو سلام اور جو مدینے کی گلی کونچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کی گلی کونچوں میں دیتے ہیں صدا اُن فقیروں راہگیروں اُن گداؤں کو سلام اے خدا کے لادنے پیارے رسول یہ سلام اجزانہ یا رب العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء اسد اللہ والرسول حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتِ طیبہ پر گفتگو ہوئی یا رب العالمین ہمیں اپنی زندگی ان کی سیرتِ طیبہ کی مطابق دھالنے کی توفیق اتا فرمائے یا رب العالمین حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توصل سے ہمارے اس ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیرِ حمزہ کا